وَلَقَدْ يَسَّمُنَ الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَهَلْ مِن مُنْدَكِ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمين وصلاة 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 وعلى رسول الأمین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین المبارئ ناظرین ہم قرآن مجید سے سور بقرہ کی تفسیر دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے سور بقرہ کی یہ آیت دیکھی تھی یَا اَيُّهَنَّا سُعْبُدُ رَبَّكُمْ أَلَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَتْقُنْ اور اس سے آگے کی آیت دیکھئے تھے ان آیات میں اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت ہونی چاہیے اور اس کے دلائل بھی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی خالق مالک رازق اور سب کچھ ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا جائے جب ہم احادیث دیکھتے ہیں تو ٹھیک وہی باتیں احادیث میں بھی ملتی ہیں صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ سب سے بڑا گناہ کون ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان تجعل لیلہ ندن وہو خلق کہ تم اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک بناو جبکہ اسی نے تم کو پیدا فرمایا ہے تو یہی بات یہاں اس آیت میں بیان ہوئی ہے کہ جب اللہ ہی ہمارا خالق ہے تو اللہ کے علیہ وقت کسی کی عبادت نہیں ہونی چاہیے دوسرے الفاظ میں یہ کہلیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں توحید کا حکم دیا ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت سونی چاہیے اور یہی ہمارے قلمے کا پہلا حصہ ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی مابود حقیقی نہیں ہے کوئی عبادت کے لائک سوائے اللہ لیکن اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کی لائق نہیں ہے کلمہ کا جو پہلا پارٹ ہے وہ یہاں پر آ گیا ہے اس آیت میں یعنی سب سے پہلے یہ حکم ہوا اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ جو بیان فرما رہا ہے وہ حقیقت میں ہمارے کلمہ میں جو دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے تو اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں بیان کیا ہے اور اس کا ثبوت دیا ہے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور آپ کی سچائی پر ایسی دلیل اللہ تعالیٰ نے فرام کی ہے جس کا توڑ آج تک کوئی نہیں کر سکا اور ایک چیلنج کے انداز میں ایک بات کہی ہے ایک چیلنج رکھا ہے پوری دنیا کے سامنے اور آج تک اس چیلنج کو کوئی قبول نہیں کر سکا ہے تو دیکھیں توحید کی بات اللہ تعالیٰ کس طرح رسالت پر بات کرتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو ثابت کرتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے بندے پر جو کچھ نازل کیا ہے اگر اس بارے میں تمہیں شک ہے تو ایسا کرو کہ قرآن میں جو صورتیں ہیں ان میں سے کسی ایک صورت جیسی کوئی اور صورت بنا کے لئے آؤ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی پر جو کچھ نازل ہوا ہے وہ سچ ہے یعنی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت نبوت کی بات ہو رہی ہے کہ نبی جو کچھ بتا رہے ہیں صد بتا رہے ہیں اب اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت ان کی امانت کو کس طرح ثابت کر رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر کسی کو شک ہے تو کیا کرے قرآن کی جو صورتیں ان میں سے کسی ایک صورت جیسی کوئی بھی آیت بنا ڈالے اور یہ انفرازی طور پر صرف ایک شخص کو چیلنج نہیں دیا گیا ہے بلکہ اللہ کہتا ہے وَدُو شَوَدَيْكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ اور اللہ کے علاوہ جتنے بھی تمہارے مددگار ہو سکتے ہیں جتنے لوگوں کو بھی حاضر کر سکتے ہو جتنے لوگوں کو بھی اکٹھا کر سکتے ہو سب کو اکٹھا کر لو یعنی پوری دنیا کے انسان مل کر قرآن جیسی کوئی سورے بنانا چاہیں تو نہیں بنا سکتے فرمائے انکنتم صادقین اگر تم سچے ہو اگر لگتا ہے کہ تمہاری باتوں میں سچائی ہے تو اس چیلنج کو قبول کرو قرآن جیسی کوئی ایک سورے بنا کے پیش کرو اور اللہ رب العالمین نے یہ چیلنج صرف یہی پر نہیں پیش کیا ہے بلکہ قرآن میں جگہ جگہ اللہ رب العالمین نے یہ بات دورائی ہے اور کوئی بھی آج تک ان آیات میں موجود چیلنج کو قبول نہیں کر سکا ہے چنانچہ اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ بیان فرمایا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے فَلِيَتُ بِحَدِيثٍ مِثْلِ تو اگر کسی کو ایسا لگتا ہے تو کیا کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو قرآن ہے وہ جیسا قرآن کوئی پیش کر کے بتا ہے اگر یہ سچے ہیں تو تو اس کو بھی کوئی پورا نہیں کر سکا پھر اللہ رب العالمین نے یہ بھی بیان کر دیا کہ ایسا کوئی کر ہی نہیں سکے گا چنانچہ سورہ اسرہ میں ہے اگر انسان اور جنات یہ سب یقجہ ہو جائے یا کٹھا ہو جائے اَلَا اَنْ يَأْتُ بِمِثْلِ حَادِ الْقُرْآنِ کہ اس قرآن جیسی کوئی چیز لے آئیں تو اَلَا يَأْتُنَ بِمِثْلِهِ قرآن جیسا نہیں لا سکتے وَلَوْ كَانَ بَعْدُهُمْ لِبَعْزٍ زَهِرًا گرچہ بعض بعض کے مددگار بن جائے یعنی پوری دنیا اپنی طاقت لگا دے سب لوگ ایک اٹھا ہو جائے کہ قرآن جیسی کوئی چیز لائیں تو ایسا وہ کبھی بھی نہیں کر سکتے بلکہ دوسری جگہ اللہ حرب العالمین نے اس چیلنج کو اور آسان کر کے پیش کیا اور کہا کہ اَمْ يَقُولُونَ افْتَرَحْ کیا لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ اس کو اپنی طرح سے بنا لیا ہے قل اے نبی آپ ان کو جواب دیں اگر کسی کو ایسا لگتا ہے کہ یہ آپ بنا رہے ہیں تو آپ ایسے لوگوں کو جواب دیں کیا جواب دیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہیں فَأْتُو بِعَشْرِ سُوَارِ مِسْلِ یہ جیسی دس صورتیں بنا کے پیش کر دو مفترہ ہے تم اپنی طرف سے گڑھ کے بنا کے پیش کر دو اور تمہاری بنائی دی آیتیں قرآنی آیات کے مقابلے میں آ سکے ہو سکتا ہے تو کوش کر کے دیکھ لو اللہ نے فرمایا وَدُو مَنِسْتَتَعْتُم مِن دُونِ اللَّهِ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن کو بلانا چاہو بلا سکتے ہو جن کی مدد لینا چاہے لے سکتے ہو انکن تم صادقین اگر تم سچی ہو تو اللہ حرب العالمین نے قرآن میں کئی جگہ یہ چیلنج کیا کہ نبی کی صداقت کی یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ نبی کے پاس جو قرآن ہے اس قرآن کا جواب کسی کے پاس نہیں قرآن کوئی نہیں بنا سکتا اس میں جو موجود صورتیں ہیں ان صورتوں جیسی کوئی صورت نہیں بنا سکتا حتیٰ کہ ان میں جو آیات ہیں ان آیات جیسی کوئی آیت نہیں بنا سکتا یہ سچائی ہے قرآن کے یعنی قرآن کے اس چیلنج کے بعد آج اتنی صدیاں گزر چکی ہیں لیکن آج تک کوئی کھڑا ہو کے نہیں کہہ سکا کہ میں قرآن کے یہ چیلنج قبول کرتا ہوں اور قیامت تک کوئی یہ چیلنج قبول کر نہیں سکتا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی اس چیلنج کو قبول کر سکے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے بلکہ اگر آدمی غور کرے تو صرف یہی ایک چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لئے کافی ہے ایک آدمی کی مومن اور مسلمان ہونے کے لئے بس اتنا کافی ہے اگر کسی کو مسلمان اور مومن ہونے کے لئے دلیل چاہیے کلمہ پڑھنے کے لئے اللہ کو ماننے کے لئے رسول کو ماننے کے لئے دلیل چاہیے تو سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ قرآن کا یہ چلنج آج جوں کا تو موجود ہے اور کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکا ہے صرف یہی بات آدمی کے ایمال لانے کے لئے کافی ہے اسلام قبول کرنے کے لئے کافی ہے اگر وہ گہرائی سے گور کرے تو تو اللہ رب العالمین نے توحید کا حکم دینے کے بعد اب رسالت پر ایمال لانے کا حکم دیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور ان پر ایمال لانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے توحید کا حکم دیا تھا تو ساتھ ہی میں اللہ تعالیٰ نے دلائل بھی دیئے تھے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کیوں ہونے چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی خالق رازی کو گناہ ہے ایسے ہی جب اللہ تعالیٰ نے رسالت کی بات کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمال لانا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی دلیل دی اور دلیل یہ دی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو قرآن ہے اس قرآن کی کوپی کوئی نہیں کر سکتا اس قرآن جیسی سورے کوئی نہیں بنا سکتا اس قرآن جیسی آیات کوئی نہیں بنا سکتا اور آج تک یہ چیلنج باقی ہے یاد رہے کہ قرآن ایک موجزہ ہے اور اس موجزے کا یہ صرف ایک پہلو ہے کہ ایس جیسی آیات کوئی بنا نہیں سکتا ایس جیسا کلام کوئی پیش نہیں کر سکتا ورنہ قرآن اپنے آپ میں جو موجزہ ہے اس کے کئی پہلو ہیں میں دو تین آپ کے سامنے واضح کر دوں اور وہ بھی اس بات کی دلائل ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو یہ قرآن ہے یہ مبنی بر سچ ہے اور جب یہ سچ ہے تو یہ دلیل ہے کہ جس کے پاس یہ قرآن ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی سچ ہے تو دیکھتے ہیں کہ قرآن جو ایک موجزہ ہے اس موجزے کے اور بھی کئی پہلو ہیں ایک تو یہی ہے کہ قرآن کا جو اسلوب بیان ہے اس جیسے اسلوب میں کوئی بات نہیں کر سکتا اسی طرح قرآن کے اندر جو بلاغت ہے اس کا بھی مقابلہ کوئی بلیغ نہیں کر سکتا کوئی زبان دا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور یہ چیز سمجھنے کے لئے یعنی یہ جو اسلوب کی امدگی ہے قرآن میں اسلوب کا جو میار ہے اس طرح بلاغت کا جو میار ہے اس کو سمجھنے کے لئے عربی زبان میں مہارت چاہیے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ قرآن میں جو کہا گیا ہے کہ قرآن میں جو صورتیں موجود ہیں ان میں سے کسی کی طرح کوئی صورت لیا ہو یا جو آیات موجود ہیں ان میں سے کوئی آیات لیا ہے یہ آخر اتنا مشکل کیوں ہیں کچھ لوگ سمجھ نہیں پاتے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عربی زبان میں ان کو مہارت نہیں ہے یہ جو چیلنج ہے قرآن کا کہ اس جیسی آیت نہیں بنا سکتے اس جیسی لائن نہیں لیسکتے اس چیلنج کو اگر سمجھنا ہے کسی کو تو وہ عربی زبان میں مہارت حاصل کرے عربی زبان میں پوری مکمل معلومات حاصل کرے جب اس کے اندر مہارت ہو جائے گی تب وہ سمجھ پائے گا کہ قرآن میں جو اسلوب ہے جو بلاغت ہے اس کا میار کیا ہے اور سمجھنے کے بعد پھر اگر وہ مقابلہ کرنے بیٹھے گا تو کبھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو یہ جو قرآن میں اجاز کا پہلو ہے اس کو سمجھنے کے لئے اصل میں عربی زبان میں مہارت چاہیے اس کے علاوہ قرآن میں اجاز کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اس کے اندر حکام ہیں اور تشریعات ہیں اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیا اللہ تعالیٰ نے شریعت نازل کی اور یہ حکم یہ شریعت یہ بھی اپنی جگہ پہ معقول ہے کوئی بھی اس کو غلط ثابت نہیں کر سکتا اور ہر زمانے کے لحاظ سے یہ جو ذابط حیات اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ ہر زمانے کے لئے مناسب ہے اسی طرح قرآن کے اجاز کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اس میں غیب کی باتیں ہیں یعنی وہ باتیں ہیں جن باتوں کو پتہ لگانے کا معلوم کرنا ہمارے پاس کوئی سورس نہیں ہے جیسے جنت جہنم کی بات ہے عذاب قبر کی بات ہے تو جو دوسری زندگی ہے مرنے کے بعد کی جو دوسری زندگی ہے اس زندگی میں کیا ہوگا وہ جاننے کا ہمارے پاس کوئی صحیح ذریعہ نہیں ہے قرآن وہ اس کا صحیح ذریعہ ہے اس لئے قرآن کے اندر یہ چیزیں بھی موجزے کی حیثیت رکھتی ہیں اسی طرح قرآن کا موجزہ یہ بھی ہے کہ قرآن اتنی بڑی کتاب ہے لیکن اس پوری کتاب میں کہیں تعارض نہیں ہے کہیں ٹکراو نہیں ہے کہیں تناقض نہیں ہے قرآن کے شروع کا حصہ دیکھ لیں آخر کا حصہ کہیں کا بھی حصہ دیکھ لیں ایسا نہیں ہے کہ قرآن کی بعض کی باتیں بعض سے ٹکرا رہی ہیں برحال قرآن کی جو موجزانہ حیثیت ہے اس کے اندر جو ایجاز کے کئی پہلو ہیں وہ بہت سارے ہیں بہت زیادہ ہیں میں نے کچھ آپ کے سامنے ذکر کیا انہی پہلووں میں سے ایک پہلو یہاں پر ہے اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ثابت کرنے کے لئے اسے بطور دلیل پیش کیا ہے اور وہ یہ کہ قرآن میں جو آیتیں ہیں جو صورتیں ہیں ان آیتوں جیسی آیات ان صورتوں جیسی صورت کوئی بنا نہیں سکتا تو اس طرح سے اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ثابت کیا ہے اور اس کی تلیل بھی پیش کر دی ہے اب آگے دیکھیں آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ توحید پر جو دلیلیں دی گئی ہیں اگر ان کا جواب تمہارے پاس کوئی نہیں ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر جو دلیل دی گئی ہے اس کا جواب بھی تمہارے پاس کچھ نہیں ہے یعنی قرآن جیسی آیات لانے کا جو مطالبہ کیا گیا ہے اس کا جواب تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تو اللہ فرماتا ہے فَإِلَّمْ تَفَلُوا وَلَنْ تَفَلُوا کہ اگر تم ایسا نہیں کر پا رہے ہو یعنی قرآن میں موجود صورتوں جیسی کوئی صورت نہیں لا پا رہے ہو یا قرآنی آیات جیسی دوسری آیات نہیں لا پا رہے ہو فَإِلَّمْ تَفَلُوا تم نہیں لا پا رہے ہو اور آگے ہے وَلَنْ تَفَلُوا اور تم لا بھی نہیں پاؤ گے اللہ تعالیٰ کہا ہے کہ اگر تم عاجز ہو نہیں لا پا رہے ہو اور کل کبھی لا بھی نہیں سکتے ہو فَتَّقُ النَّار تو اس آگ سے ڈرو اللَّتِي وَقُودُهَ النَّاسُ وَالْحِجَارَةِ جس آگ کے ایدھن لوگ ہوں گے پتھر ہوں گے عیدت للکافرین یہ آگ کافروں کے لئے تیار کی گئے اب یہاں پہ اللہ رب العالمین نے وعید دیا ہے توحید کی دعوت دے دی گئی توحید کا حکم دے دیا گیا رسالت یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم دے دیا گیا دونوں دلائل بھی پیش کر دیا گیا اب وعید سنائی جا رہی ہے کہ اتنی ساری حقیقتیں واضح ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی شخص اللہ کو اکیلا معبود نہیں مانتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے فتق النار اگر تم ایسا نہیں کر سکتے ہو تو آگ سے ڈیرو اللتی وقودہن ناس جس آگ کے ایدھن لوگ ہوں گے والہجارہ اور پتر ہوں گے اور یہاں سے جہنم کے بارے میں ہم کو ایک معلومات یہ بھی ملتی ہے جہنم میں ترہ ترہ کا ایدھر ہوگا ترہ ترہ کی آگ ہوگی بہت کچھ ہوگا اس میں لیکن اس آیت سے ہم کو پتا چلا کہ جہنم کا جو ایدھن ہوگا اس میں پتر بھی شامل ہے اس طرح جہنم کا جو ایدھن ہوگا اس میں اناس وقودہن ناس لوگ بھی شامل ہیں یعنی پتروں کے ساتھ ساتھ انسانوں پر بھی جہنم کا ایدھن مشتمل ہوگا اور یہ بات صرف یہ نہیں ہے قرآن میں کئی جگہ اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا ہے چنانچہ سورہ انبیاء میں اللہ فرماتا ہے کہ تم لوگ اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کرتے ہو تم اور تم جن کی عبادت کرتے ہو تو تم یعنی یہ انسان ہوگے اور جن کی عبادت کرتے ہو یہ پتر ہوگے تو کہا تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ یہ سب جہنم کے ایدھن ہے تو یہ سورہ انبیاء کی آیت ہے یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اور جن کی تم پوجہ کرتے ہو یعنی کفار کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ تم اور جن کی تم پوجہ کرتے ہیں پتھر کے بوت یہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے اور ایسے اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم میں کہا ہے کہ اے لوگوں اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل کھانوں کو اپنے گھر والوں کو بچاؤ آگ سے یعنی جہنم سے جس آگ کا جس جہنم کا ایدھن کون ہوگا الہجارہ پتھر ہوں گے اور الناس لوگ ہوں گے یعنی لوگ پتھروں کی پوجہ کرنے والی لوگ اور پتھر یہ دنیا میں اللہ کو چھوڑ کر پتھروں کو پوچھتے ہیں پیامت میں یہ اور پتھر ساتھ میں جلیں گے تو کئی جگہ اللہ حب العالمین نے قرآن مجید میں یہ کہا ہے کہ جہنم کا جو ایدھن ہوگا وہ مشتمل ہوگا پتھروں پر اور انسانوں پر اور بھی کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن ان دو چیزوں کو منشن کر کے بتایا گیا کہ الناس والحجارہ لوگ ہوں گے ایدھن اور پتھر ہوں گے ایدھن تو اللہ حب العالمین نے یہاں پہ وعید سنائی ہے کہ توحید اور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور ان کی حق میں جو دلائل ہے ان کا کوئی توڑ تمہارے پاس نہیں ہے تو یاد رکھنا تمہارا ٹھکانا جہنم ہوگا اب اس کے بعد آگے اللہ حب العالمین ان لوگوں کے بارے میں بشارت بھی دے رہا ہے کہ جو قرآن کا یہ حکم سن کر قرآن کے یہ دلائل دیکھ کر اللہ اس کے رسول پر ایمان لے آئیں گے جو مسلمان ہو جائیں گے تو ان کو آخرت میں کیا ملے گا جسا کہ پہلے بتایا گیا کہ جو انکار کرے گا آخرت میں اس کے لئے جہنم ہے جس کے ایدھن لوگ اور پتھر ہیں لیکن اگر کوئی قرآن کی اس دعوت کو قبول کرتا ہے قرآن کے پیغام کو مانتا ہے اللہ پر ایمان لاتا ہے رسول پر ایمان لاتا ہے تو آخرت میں مرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوگا وہ بھی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جب وعید سنائی ہے تو ساتھ میں اللہ تعالیٰ بشارت بھی سنوا رہا ہے اللہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا اور بشارت دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے وَعَمِلُوا صَالِحَت اور صالح نیک درست عمل کیا اَنَّ لَهُمْ جَنَّات کہ ان کے لئے باغات ہیں ان کے لئے جنت میں باغات ہیں تجری من تحتیل انہار ایسے باغات ہیں جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی قُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَتِ الرِّزْقَا کہ جنت میں جائیں گے اور جب بھی ان کو کوئی رزق دیا جائے گا کوئی کھانے کی چیز دی جائے گی قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلَ کہیں گے کہ یہ چیز پہلے بھی ہم کو مل چکی ہے بعض مفسریں نے لکھا ہے کسے مراد یہ ہے کہ کوئی ایسا فل ان کو ملے گا کہ اُج جیسا فل دنیا میں بھی کھا چکے ہیں لیکن مزے میں لطفے میں اس کی بات ہی الگ ہوگی جیسے سیب ہے اب دنیا میں ہم نے سیب کھایا ہے اب جنت میں آدمی جائے گا وہاں بھی اس کو سیب ملے گا لیکن وہ الگ طریقہ ہوگا تو سیب کھائے گا بولے گا یہ تو ہم پہلے بھی کھا چکے ہیں لیکن یہاں کی تو بات ہی الگ ہے تو یہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لئے جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں وہ جنت میں جائیں گے اللہ تعالیٰ ایسے باغات ان کے لئے دے گا جس کے نیچے سے نہریں بہرے ہوں گی اور وہاں کھانے پینے کی پوری فراوانی ہوگی اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور بھی وہ جیسی بہت ساری چیزیں ان کو دی جائیں گے اور ایک نعمت یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی اور جنت میں اہل جنت کے لئے بیویاں ہوں گی اگر کوئی جنتی ہے جنت میں گیا ہے تو وہ تنہا نہیں ہوگا بگیر بیوی کے نہیں ہوگا بیویاں ہوں گی اور متحرہ اور پاک ہوں گی بیویاں پاک ہوں گی اب یہاں پاکی کی تفسیر میں اہل علم نے لکھا ہے اور باقی دوسری آیات اور حادیث کی روشنی میں بات سامنے آتی ہے کہ یہاں پاکی سمرا دیا ہے کہ عورتیں حیز سے پاک ہوں گی یعنی جنت میں اللہ تعالیٰ اہل جنت کو جو بیویاں آتا کرے گا ان بیویوں کو حیز نہیں آئے گا وہ حیز سے پاک ہوں گی صاف ستری ہوں گی یعنی ان کے جس میں کہیں بھی کسی بھی طرح کی کوئی گندگی نہیں ہوگی اور سب سے بڑی بات فیہا خالدون اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ نے کچھ نعمتوں کا ذکر کیا ہے جب اللہ تعالیٰ نے پہلے عید سنائی ہے تو ساتھ میں بشارت بھی دی اللہ تعالیٰ نے کہ جو ایمان لائیں گے ان کے لئے جنت ہے جنت کی نیریں ہیں جنت کے فل فروٹس ہیں جنت کے کھانے ہیں اور جیسی بہت ساری چیزیں ہیں اور سب سے بڑی بات جنت میں ان کا ساتھی ہے ان کا جوڑا ہے ان کے لئے بیویاں ہیں ان کے لئے ہورے ہیں اور ایسی بیویاں ایسی ہورے جن کو حیض نہیں آئے گا جو حیض سے بالکل پاک اور صاف ہوں گی اب آگے اللہ عرب العالمین نے ان لوگوں پر بات کی ہے جو ایمان نہ لانے کے لئے ترے ترے کے بہانے تراشتے ہیں اللہ تعالیٰ نے توحید کا حکم دے دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اس پر ایمان لانے کا حکم دے دیا جو ایمان نہیں لائیں گے انجام کیا ہوگا جہنم اس کا بھی ذکر ہو گیا جو ایمان لائیں گے ان کے لئے جنت اس کا بھی ذکر ہو گیا اب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا تذکرہ کر رہا ہے جو ایمان نہ لانے کے لئے ترے ترے کے بہانے پیش کرتے ہیں اللہ فرماتا کہا اللہ تعالیٰ مچھر کی مثال بیان کرنے سے بھی حیاء نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے حیاء نہیں کرتا کہ وہ مچھر کی مثال دے اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے مثال دے گا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نصب نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان طرح ترے کی مخلوقات پیدا کی ہیں کسی اور کی بس کی بات نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ بطوری مثال میں اپنی قدرت کی ظہار میں کسی بھی چیز کی مثال دے سکتا ہے اگر تمہیں لگتا ہے کہ کوئی حقی جانور تو جرائی جیسا جانور بنانا کے بتا دو پیدا کر کے دکھا دو ابھی پتا چل جائے گا کہ اس کے پیچے اللہ رب بلانے کی کتنی بڑی قدرت کار فرما ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ حیاء نہیں کرتا کہ مچھر کی مثال دے یا اس سے کم تر اس سے زیادہ کسی کی بھی مثال دے اللہ فرماتا ہے کہ جو اہل ایمان ہوتے انہیں پتا ہوتا ہے کہ حق ان کے رب کی طرف سے ہے اور جو کافر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مثال کو پیش کر کے کیا کہنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ دیکھئے دونوں کا انداز بیان فرما رہا ہے کہ جو اہل ایمان ہوتے ہیں انہیں یقین ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور جن کو نہیں ماننا ہوتا ہے وہ ترہ ترہ کے بہانی تراشتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی مثال کیوں پیش کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو ہدایت پہ لے آتا ہے تو جن کے دل میں کھوٹ ہوتا ہے جو ہدایت کے متلاشی ہی نہیں ہوتے ہیں تو ان کے حصے میں گمراہی آتی ہے اور جو ہدایت کے متلاشی ہوتے ہیں وہ ان چیزوں سے بھی ہدایت پہ جاتے ہیں آگے فرمایا وَمَا يُضُلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ جن کو گمراہی کرتا ہے وہ فاسق لوگ ہوتے ہیں یعنی جن کے اندر جن کی طبیعت میں فسق ہوتا ہے یعنی حق بات کو قبول نہیں کرتے حق کے ساتھ کھڑے ہونے نہیں چاہتے تو جنہوں نے اپنی طبیعت یہ بنا لی ہے فسقی، فوجور والی، انکار والی، جہود والی تو ایسے لوگوں پر حق اثر انداز نہیں ہوتا ہے بلکہ ایسی چیزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو گمراہی کر دیتا ہے یعنی یہ چیزیں ان کے لئے گمراہی کا ذریعہ بن جاتی ہیں جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اور وہی چیز ان کے لئے قدرت کا کرشمہ اللہ رب العالم کی قدرت کی نشانی ہوتی ہے اور وہی چیز دوسرے کے لئے گمراہی کا سبب بنتی ہے یعنی ایک چیز ہے اور اہل ایمان اسی چیز کو اللہ کی وجود کے لئے اللہ کی قدرت کے لئے دلیل سمار کرتا ہے اور دوسری طرف اسی چیز کو ایک کافر شخص اللہ کا انکار کے لئے اس کو بہانہ بناتا ہے تو ایک ہی چیز ہے اسی کے ذریعے بہت سارے لوگ ہدایت پہ جاتے ہیں اللہ کی قدرت کی دلیل سمجھتے ہیں اور اسی چیز کے ذریعے بہت سارے لوگ گمراہی کی راستے پر چلے جاتے ہیں اور انکار کر بیٹھتے ہیں وہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یدلو بھی کتیرہ و یاہتی بھی کتیرہ کہ اس طرح کی مثالیں اللہ تعالیٰ پیش کرتا ہے اس کے ذریعے بہتوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اور بہتوں کو گمراہ کر دیتا ہے لیکن گمراہ وہی ہوتے ہیں جن کی طبیعت میں فسق ہوتا ہے جنہوں نے اپنی طبیعت میں فسق ڈال دیا ہے اور حقائق کے انکاری ہو گئے ہیں تو ان کے مقدر میں یہ گمراہی ہی آتی ہے یہ جو گمراہ اور فاسق لوگ ہوتے ہیں ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے آگے بھی کیا ہے لیکن آج کی مجلس کا بات ختم ہوتا ہے ہم انشاءاللہ آئندہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں اور کیا باتیں کہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق بات کہنے سننے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق دے آمین یا رب العالمین الحمدللہ اس سیریز کو بنانے میں خالد العمیری اور ان کی فیملی نے پورا تعالیٰ کیا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقا موسیقا